ایک بہر ہے کامیادیوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی انسان ناکامی پسند نہیں کرتا کامیادی کا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں ہے کامیادی کا دوسرا مفہوم اللہ جللہ جلالہ نے بیان فرمایا ہے ہمارے ذہنوں میں خواہشات کا پورا ہونا اور دنیا میں عزت کا مل جانا اور ضرورتوں کا پورا ہو جانا معاشرے میں مقام مل جانا اسے کامیادی سمجھا جاتا ہے اپنے اپنے میدان میں انسان اپنے مقصد کو پالے اسے کامیادی سمجھا جاتا ہے اللہ جللہ جلالہ نے یہ مفہوم بیان نہیں فرمایا اللہ پاک کے ہاں بھائیو کامیادی کا مفہوم بھی اور ہے اور ناکامی کا مفہوم بھی اور ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ کی بات سچ ہے ہماری بات غلط ہے چونکہ اس کے علم کامل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہوں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہوں اور زمین کے اندر زمین کی ظلمتوں میں کوئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں دنیا میں کتنے درخت ہیں ان پر کتنے پتے ہیں روزانہ کتنے پتے زمین پر گرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے پتے زمین پر گرتے ہیں مجھے ان کی تعداد کا پورا پورا علم ہے آج کتنے گرتے ہیں ہم تو ایک جھنگ شہر کے درختوں کے پتے نہیں گن سکتے اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات میں جو جنگل بے شمار پھیلی ہوئے درخت باغوں میں سڑکوں پر لگی ہوئے ان سب کے تعداد بھی جانتے ہیں اور ان کے پتوں کا علم بھی رکھتے ہیں پھر ان میں کتنے گرتے ہیں اس کا بھی اللہ پاک کو علم ہے کتنوں بڑا اس کا علم ہے پھر وعدد ورق الاسجار صرف گرنے وانوں کا نہیں جو درختوں پر لگی ہوئے ہیں ان کا بھی پورا علم اللہ کو ہے وعدد قطر الانطار دنیا میں کتنی بارشیں ہوتی ہیں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بارہ ملہینے تین سو ساٹھ دن بارش ہو رہی اور مسلسل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا میں جتنی بارشیں ہوتی ہیں ان بارش میں گرنے والے قطروں کی مجموعی تعداد بھی میرے علم میں ہیں کتنا مرس کا علم ہے تو وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ پھر اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں آہستہ بات کرو یا زور سے بات کرو میں تمہارے سارے کلام کو سنتا ہوں اور میں اسے جانتا ہوں مِلْعِلُمْ مِنْ مَا يَكُونُ مِنَّ جُوَا ثَلَافَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ جب تم تین آدمی آپ اس میں سرگوشی کرتے ہو بھی کوئی نہ سنے تو میں سن رہا ہوں مَلَا خَوْسَتِنْ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ پانچ آدمی بات کرو تو میں سن رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہیں زبان کا بول تو الگ ہے دل میں آنے والے خدشار آنے والے خیالات آپ کو اللہ پاک جانتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِغَاتِ الصُّدُورِ جو دلوں میں آ رہا ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں تو بھئے اس نے اپنے اتنا اس کا علم کامل ہے اولین کا بھی آخرین کا بھی محال کا بھی ماضی کا بھی مستقبل کا بھی سارا اس کے سامنے کھلا ہوا ہے اپنے علم میں وہ کامل ہے ہماری سوچ غلط اللہ کا علم غلط نہیں ہمارے تجارب ہیں ہمارے علم نہیں ہیں ہمارے تجربات ہیں ہمارے تجربے غلط اللہ کا علم کامل ہے وہ اٹل ہے وہ جو کہتا ہے وہ غلط نہیں وہ جو بتلاتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے صحیح صحیح بات اس کی طرف سے آتی ہے تو میرے بھائیو اور دوستو اس کے کامل علم کی بنیاد پر ایک دفعہ دو کافر حرم شریف میں بیٹھے ہوئے صفان بن عمیہ عمیر ابن وحب تو صفان کہنے لگا بدر میں جو ہمارے سردار مارے گئے ان کے بعد زندگی میں مزای نہیں رکھے عمیر کہنے لگا اگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے اور میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا تو میں جا کے محمد کی گردن اڑا رہے صفان نے کہا تیرا قرضہ میرے ذمہیں تیرے بچے میرے ذمہیں تو یہ تان کر کے عرض کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں تلوار لی زہر میں بجائی اور مدینہ کو چل دیا اوندنی کو دروازے پر روکا تو حلظ عمر نے دیکھا تو فرمائیے تو مکہ کا شیطان آیا ہے اس کو اتار لیا اور کسی اٹھتے بھی حضور کی خندوں نہیں لائے کہا یہ آیا ہے مکہ کا شیطان یہ کسی خیر سے نہیں آیا آپ نے کہا عمیر کیسے آئے اس کا بیٹا قید تھا آپ نے بیٹے کا فیلیہ لے گئے ہوں چھوڑانے کے لیے آپ نے فرمایا میں سے تلوار کس لیے لائے ہوں کہا تلوار نے بدر میں کون سے جوہر دکھائے تھے جو آج دکھا دے گی آپ نے فرمایا حرم شریف میں صفان نے تیرے سے کیا کہا اور تُو نے صفان کو کیا کہا کہا اگر میرا قضانہ آتا اور چھوٹے بچے نہ آتے تو میں محمد کی گرد اڑا دیتا بتا تُو نے یہ بات کہی تھی نہیں کہی تھی تو کھڑے ہو کہا اشہد انکہ رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ یقینا تو اللہ کا رسول ہے تیرا رب سچا رب ہے اس بات کو میرے اور صفان کے سوا کوئی نہیں جانتا میں مان گیا کہ ایک طاقتور ذات ہے جو سارے چیزوں کا احاطہ کیا ہوئے اور اس نے میری خبر تم تک پہنچائی ہے میرے بھائیو اور دوستو اللہ بہت بڑے ہیں اپنی تخلیق میں بہت بڑے ہیں کائنات کے بنانے میں بہت بڑے ہیں اس کی مخلوق اتنی بڑی ہے کہ جبرائیل اگر اپنے پر پھیلا دے تو ساری دنیا کو ڈھانک لے ساری دنیا کو دو پڑوں میں ڈھک لے اور اسرائیل اگر دنیا کے سامنے آ جائے تو ایک پلیٹ کی طرح دنیا اس کے سامنے ہے اتنی چھوٹی ہیں اسرافیل اتنا طاقتور فرشتہ ہے جس کی ایک پھونک سے زمین آسمان زیرو زبر ہو جائیں میہ کا ایل اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ ساتوں سمندر کو اٹھا کر اس کے سر میں پانی ڈالا جائے تو ایک قطرہ اس کے کان پر نہیں آئے گا سات سمندر کا پانی جس فرشتے کے سر میں پھینکا جائے اور اس سے ایک قطرہ اس کے کان کی طرف نہ نکلے بھائیو جو فرشتے اتنے بڑے ہیں بنانے والا کتنا بڑا ہوگا اس کی بڑائی روح احاطہ نہیں کر سکتا لَا تُدْرِكُهُ الْأَوْصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَوْصَارِ وَهُوَ الْلَصِیفُ الْخَبِيرَ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں وہ ہم سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کہا یا اللہ زمین آسمان آپ کے مخالف ہو جائیں تو آپ کیا کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان پر ایک جانور مسلط کروں جو ان ساتوں زمین آسمان کو کھا جائے سات زمین آسمان کتنے بڑے ہیں ان کی وسط کو اللہ جل جلالہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تو وہ جانور کتنا بڑا ہوگا جو ساتوں زمین آسمان کا نوالہ بنا جائے تو جب وہ جانور اتنا بڑا ہے تو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہے عرش کے بنانے والے عرش کے تھامنے والے آٹھ فرشتے ہیں ان کی کان کے لاؤ سے لے کر گردن تک کا فاصلہ سات سو برس کی مسافت کا ہے جن کی گردن سات سو برس بڑی ہے ان کا دھر کتنا بڑا ہوگا اور ان کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا ہائیو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو پہچانا نہیں ہے زمینوں کی تحقیقات کی بادنوں اور ہواوں کو پہچانا لوہے اور سونے اور چاندی اور تانوے اور پیتل کو پہچانا ذراعت کو پہچانا اللہ کو پہچانا ہی نہیں اللہ سے جوڑ بٹھایا ہی نہیں اللہ سے تعلق جوڑا ہی نہیں اللہ سے تعلق جوڑنا سارے نبیوں کی محنت کا قلاصہ تھا سارے نبی نہ تجارتیں سمجھانے آئے نہ حکومتیں سمجھانے آئے نہ کاروبار بتانے آئے نہ زراعت بتانے آئے سارے کے سارے نبی اللہ پاک کی ذات سے تعلق جوڑنے کے لئے Aye اور تعلق جوڑانے کے لئے Aye کہ اللہ ایسا ہے اس سے جوڑ بڑھاؤ اتنے رحیم اور کریم اور اتنے عظیم اس کے باوجود اس گندے انسان سے اللہ مطالبہ کرتے ہیں یابن آدم انی لکا محبن فبحقی علیک کنی محبا اے ابن آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں حالانکہ ہمارے اندر میں کتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں پشاب بھرا ہوا ہے پخانہ بھرا ہوا ہے اگر ہمارے کپڑے میں کوئی پخانہ لگ جائے تو کوئی بھائی کوئی دوست کوئی ماں کوئی باپ کوئی بیٹا کوئی قریب نہیں بٹھائے گا کتنے گندے ہو بھائی دھوکے تو ہو لیکن اللہ کتنے قریب ہیں کہ ہمارے بیٹ میں پخانے کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں پشاب کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں اندر میں غلاستیں چل رہیں کروڑوں جراسین چل رہیں پشاب کی فیکشیاں چل رہیں پخانی کی فیکشیاں چل رہیں اور اندر میں پیپ کی چشمیں چل رہیں اس کے باوجود اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلا کر کہتے ہیں میرے سے بات کرو میں تیری سنوں گا سجدے میں ہے تو گندگی پیٹ میں ہے قیام میں ہے تو گندگی پیٹ میں ہے رکو میں ہے تو گندگی پیٹ میں ہے اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا ہمارے اوپر تو خال کا پردہ ہے اللہ کے سامنے تو سب کچھ آیاں ہے سرن بھی اور علانیتاں بھی سب اس کے سامنے کھلا ہوئے ہماری ساری گندگی ہیں جو پاکیوں کی انتہا ہے جو پاکی پاک ہے ساری پاکیوں کے باوجود ہم سے ایسی محبت ہے کہ ہمارے سارے گندگی کے دھیر اللہ دیکھتے بھی کہتا ہے آجا میرے سامنے آجا کھڑا ہو جا میرے سے بات کر میں تیرے سے بات کروں گا بھائیو اللہ ہی کو نہیں پہچان اس زمانے میں اللہ پاک کی ذات کا انکار ہو چکا ہے عملی طور پر اللہ کی بڑائی کا انکار ہے عملی طور پر اللہ کی عظمت دلوں سے نکلی ہوئی ہے اللہ کی خدرت کا یقین دلوں سے نکلا ہوئی ہے پرورش کا یقین دلوں سے نکلا ہوئی ہے حفاظت کا یقین دلوں سے نکلا ہوئی ہے اللہ حفیظ اللہ اللہ پاک پرورش کرنے والے اللہ پاک حفاظت کرنے والے اللہ پاک شلانے والے اللہ پاک پلانے والے اللہ پاک زندگی اور موت کی مالک عزت اور زلت کے مالک عروج الزوال کے مالک حالات کے عدلنے اور بدلنے کے مالک جو چاہتے ہیں کرتے ہیں جو نہیں چاہتے ان سے کوئی کروا نہیں سکتا یہ تصور اللہ کے بارے میں دھنگلا پڑ چکا ہے ماند پڑ چکا ہے ساری دنیا میں ایک ذہن بنا ہوا ہے کرو گے تو کھاؤ گے پیسہ آئے گا تو کام بنیں گے اس ذہن نے سارے اسلام کی جڑوں کو اکھار کے پھینک دیا ہے سارا اسلام کھوکھلا ہو چکا ہے سارے ایمان کی جڑیں اکھڑ چکی ہیں اللہ کی قدرت اور اللہ کی ذات و صفات اور اس کی ربوبیت کا انکار ہو چکا ہے جو رب ماں کے پیٹ میں دیتا ہے یابنا آدم من اوصل علیک الزیوہ وانت جنین فی بطن امک میرے بندے ماں کے پیٹ میں تجھے روزی کس نے پہنچائی جو تو آج بڑا ہو کے میرا نافرمان بنتا ہے اور کہتا ہے روزی کہاں سے آئے گی کروں گا تو کھاؤں گا نہیں کروں گا تو کہاں سے کھاؤں گا لم ادل اددر فی کا تدبیرہ کیا میں نے تجھ میں اپنی تدبیر نہیں چلائی تھی اور تجھے دنیا میں نہیں لائیا تھا اور تجھے پروان نہیں چڑھایا تھا دو آنکھیں دو کان دو ہونٹ زبان بتیس دانت دماغ دل پھیپڑے ان کے بننے اور بنانے میں ہم نے کون سے کاروبار چلائے تھے اندر میں گردے چل رہے ہیں ایک گردے میں دس لاکھ چھلنیاں ہیں جو پشاپ کو ساف کر رہی ہیں دوسرے گردے میں دس لاکھ چھلنیاں ہیں جو پشاپ کو ساف کر رہی ہیں بیس لاکھ چھلنیاں میرے اور آپ کے گردوں میں کام کر رہی ہیں ان کو حرکت ملانے کیلئے ہم نے کون سا کاروبار چلائے ہوئے ہیں میدہ یوں حرکت کر رہا ہے اس کی حرکت سے غزا ٹوٹ رہی ہے پھوٹ رہی ہے اور اجزاء میں تقسیم ہو کر آنٹوں میں جا رہی آنٹیں حرکت کر رہی ہیں ان کے اندر میں سے غزا کے اجزاء باہر نکل رہی ہیں اور گندگی نیچے کو جا رہی کچھ جگر کو جا رہا ہے کچھ فیپڑوں کو جا رہا ہے کچھ دل میں آ رہا ہے کچھ خون میں آ رہا ہے کچھ ہڈیو میں جا رہا ہے اندر ایک کارخانہ چل رہا ہے اس کارخانے کو اللہ کے سوا ہم میں سے کون ہے جو چلاتا ہے میدے کو حرکت کون دیتا ہے آنٹوں کو حرکت کون دیتا ہے جگر میں جگر کو حرکت کون دیتا ہے فیپڑوں کو حرکت کون دیتا ہے وہ سانس کو کھینچتے ہیں اور ہوا کو لیتے ہیں ہوا کو پھینکتے ہیں دل یوں دھڑکتا ہے اور بند ہوتا ہے دھڑک ایک دھڑکن میں سارے جسم کے اندر میں پھیلی ہوئیں کئی ہزار میل ہیں یہ آتیں یہ انسان کی شریانیں اور یہ انسان کی رگیں ان کو پھیلایا جائے تو یہ کئی ہزار میل کے حاتے میں ہیں انسان کے اندر کی دورنے والی رگیں ان کئی ہزار میل کی رگوں میں ایک دھڑکن سے خون کو پہنچاتا ہے اور ایک دھڑکن سے واپس لیاتا ہے یہ سارے نظام کے چلانے میں ہم نے کون سے کارسانے لگائے ہوئے ہیں ہمارا تو اپنا اندر کا وجود بغیر کسی سبب کے چل رہا ہے بغیر کمائیوں کے چل رہا ہے بغیر کاروبار کے چل رہا ہے ارے میرے احمق دوست کیا تجھے روٹی اللہ کل رہا بغیر کاروبار کی نہیں دے پھر یبنا آدم خلقت السماوات والأرض ولم آیا بخلقہن افیعینی رغیف عیشن اسوقہو علیک میرے بندے سات آسمان سات زمین بنا کے تو میں تھکا نہیں تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا میرے خزانے کو اتنے کم پڑ گئے کہ زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں زمین کی مخلوق کو دیتا ہے آسمان کی مخلوق کو دیتا ہے ہواوں کی مخلوق کو کھلاتا ہے سمندر کی مخلوق کو کھلاتا ہے زمین کے اندر کی مخلوق کو کھلاتا ہے زمین آسمان کے درمین کی مخلوق کا رب ہے ساری کائنات کا رب اور پالنے والا اور پروش کرنے والا اور حفاظت کرنے والا کہ ہمارے گھر کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا اللہ پاک کی اللہ سے جوڑ نہیں بٹھایا اللہ سے تعلق نہیں بٹھایا اللہ سے عشق نہیں بٹھایا اللہ سے محبت نہیں کی بیلی کی محبت اولاد کی محبت جہداد کی محبت خرسی کی محبت اقتدار کی محبت اور چیزوں کی محبت نے ہمارے دلوں میں سے ایمان کے جنازے نکال لیا تو مرگا دلوں پہ اللہ کی رحمت نہیں اترا کرتی زندہ دلوں کے اللہ دوست بنا کرتے ہیں لا يسعنی ارضی ولا سمائی نہ زمین مجھے سہارا دے سکتی ہے نہ آسمان مجھے سہارا دے سکتے ہیں زمین بھی چھوٹی ہے آسمان بھی چھوٹے ہیں لیکن میرے بندے کا دل اتنا بڑا ہے کہ یہ مجھے سہار جاتا ہے اتنا سا دل ہے لیکن یہ ساتوں زمین سے بڑا ہے ساتوں آسمان سے بڑا ہے کس میں اللہ اپنی محبت کو ڈال دیتے ہیں اپنی قدرت کو ڈال دیتے ہیں اور اپنی ذات کو سما دیتے ہیں لیکن بھائیو جو دل غلیز ہو چکا ہو دنیا کی محبت سے چیزوں کی محبت سے چیزوں کی رونق سے کھانے پینے کی لذت سے بھی بچوں کی محبت سے جو دل غلیز ہو چکا ہو غلاغت میں اللہ پاک کا گزر نہیں ہے اللہ اس دل میں نہیں آتے جس دل میں ان چیزوں کا گزر ہو اللہ اس دل میں آتے ہیں جو اپنی دل کو صاف کر دیتا ہے اپنے دل کو خالی کر دیتا ہے اور اللہ پاک کی ذات علی کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ کی قدرت کا یقین اس کی ذات و صفات کا یقین اپنے اندر میں اتارتا ہے بھائیو یہ سارے دین پر چلنے کی بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذات میں صفات میں کامن ہے یقتہ ہے حفاظت میں رزق دینے میں کسی کاروبار کا محتاج نہیں زندہ رکھنے کے لیے کسی آثار زندگی کا محتاج نہیں پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا محتاج نہیں ہے پیاس بھیانے کے لیے پانی کا محتاج نہیں ہے سنوانے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں موسیل اسلام سے کہا ایننی ان اللہ میں ہوں تیرا الہ تو موسیل اسلام کے جسم کا صرف کان نہیں سن رہا تھے جسم کا ایک ایک رومے اس آواز کو سن رہا تھا ہاتھ میں سننے کی طاقت نہیں صرف کان ہمارے سنتے ہیں لیکن اللہ نے کہا ایننی ان اللہ میں تیرا اللہ ہوں تیرے صواد کر رہا ہوں موسیل اسلام کے جسم کا رومہ رومہ اس آواز کو سن رہا تھا کسی ظاہری قیوت کا حدود کا پابند نہیں اسباب کا محتاج نہیں اسباب کا پابند نہیں چیزوں کا محتاج نہیں پتھر کو پھاڑا اونٹنی کو نکال کے دکھا دیا چھری کے نیچے ڈالا چھری کو ستر بار چلوایا کچنے نہیں دیا آپ کے دھیر میں پھکوایا جلنے نہیں دیا مشنی کے پیٹ میں ڈلوایا مرنے نہیں دیا سمندر کے اندر سے گزروایا غرض نہیں ہونے دیا وہ ساری قدرتوں کا مالک مرد کو عورت کے قریب نہیں آنے دیا اور آن کی آن میں بچے کو پیدا کر کے دکھا دیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتْمَسْتَ لَرَا بَشَرًا صَغِيًّا اجوریل کو بھیجا مریوں نے اصلاف اسلام نہا رہی انہوں نے کہا میں تجھے بیٹا دینے ہوں مجھے لم يمسسنی بشر ولم اکو بغیہ نہ میں زانیا نہ میں شادی شدہ مجھے کہاں سے ہوگا بچہ انہوں نے کہا اللہ کے عمر کا نام موجود ہے فَنَفَخَنَا فِيْهِمَا رُوحِنَا عورت کا ملنا نطفے کا ٹھہرنا اس پر آہستہ آہستہ بتدریج نو مہینوں کا گزرنا پھر اس کا وجود میں آنا پھر دردوں کا چلنا پھر اس کا پیدا ہونا اللہ اس ترتیب میں سے کسی ترتیب کا محتاج نہیں ہے ٹھونک ہماری فرشتے میں حمل ہوا اسی وقت فَأَجَاءَهَا الْمَخَابِ اور درد زیو ہوا اسی وقت درختوں کے جھنڈ میں آئی اور ایک ٹھونک کے نتیجے میں آن کی آن میں بچے کو جلم دے دیا اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں اگر لے جاؤ بچے کو شہر میں لے جاؤ وَإِمَّا فَرَعِنَّ مِنَ الْبَشَرِ عَدَىٰ فَقُولِ اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْبًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَا چلی سے کہیں گے یہ کیا لائی ہو انہوں نے کہا میرا روزہ ہے بنی اسرائیل کے روزے میں بات نہیں ہوتی تھی کہا بچے سے بات کرو اللہ اپنی اثبات کی ترتیب کو خود توڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں چھایا ہوا ہے ہمارے اندر میں یہ کفر چھایا ہوا ہے کہ ہم کرتے ہیں تو کھاتے ہیں پیسہ آتا ہے تو کام بنتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو روزی چلتی ہیں ارے بیٹا تو کمائے گا تو کھائے گا چھوٹے بچے کا ذہن بنا رہا ہے باپ بیٹا تو کرے گا تو کھائے گا نہیں کرے گا تو بھیگ مانگے بھائیو یہ ذہن ہی مٹا دیا گیا کہ بیٹا اللہ تیرا رازق ہے اللہ کو رازی کر لے تو اللہ تجھے کھلائے گا اس کا ذہن بناتے ہیں تو کمائے گا تو کھائے گا تو وہ بڑا ہو کے راشی بنتا ہے بڑا ہو کے بددیانت بنتا ہے بڑا ہو کے ملاوٹ کرنے والا بنتا ہے بڑا ہو کے جھوٹا دغواز اور فریبی بنتا ہے اس کا یہ ذہن بنایا ہے باپ نے کہ تو کمائے گا تو کھائے گا یہ ذہن نہیں بنایا کہ اللہ تیرا پالنے والا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے زندگی اور موت ہے رزق کے خزانے ہیں ملات کے خزانے خیر اور شر کے خزانے عزت اور ذلت کے خزانے اس کے وقت اور اس کے خزانوں کا کوئی اس کی انتہا نہیں وَلِلَّهِ قَضَائِمُ السَّمَاوَاتِ وَالْبَالْبَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ آج ہم سارے منافق ہو چکے ہیں اس آیت کے ذہر میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ زمین آسمان بھرے ہوئے ہیں لیکن منافقین کو اس کی خبر نہیں ہے آج کے مسلمان کو یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ خزانوں کا مالک ہے اللہ خزانوں کا مالک ہے بچہ اُحَرُوِلَانِ يَا اُقْتَحَارُونَ یہ کیا کیا تُو نے يَا مَرَيَّمُ الْاقَجِّيْتِ شَيْعًا فَرِيَا یہ تُو نے کیا کیا اپنے اوپر بہتان کا راستہ کھول دیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ انا کہا اس سے بات کرو میرے سے کیا بات کرتا وہ سارے سیخ پا ہو گئے كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ الصَّبِيَا بچے سے بات کریں ترہ دماغ خرار اللہ بلوانے میں نہ تین برس کا محتاج نہ اس کی تدریج کا محتاج کہ بابا بابا کہتے 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 اس کی زبان کھولے اللہ نے ایک دم زبان کھولے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابِ وَجَعْلَنِي نَوِيَّ وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے کسی ظاہری نقشے کا اپنے نظام کو چلانے میں محتاج نہیں میرے عزیزوں بھائیوں اور دوستوں جس ذات کی اتنی صفات ہم اللہ کی صفات بیان کر سکتے ہی نہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرِ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ آقل سے کہیے کہ سارے سمندر سیائی بنا دیں لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ دوسری آیت میں آتا ہے اور ان سے کہیے کہ ساری دنیا کے درخت کلم بن جائیں وَالْبَحْرُ يَمُدْزُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرُ اور سات سمندر کی سیاہیاں بنیں اور ساری دنیا کے درختوں کے کلم بنیں اور میری بڑائی اور عظمت کے بول لکھتے چلے جائیں لکھتے چلے جائیں کلم ٹوٹ جائیں گے سمندر خوشک ہو جائیں گے میری تعریف ختم نہیں ہو سکتی وَلَوْجِئْنَا بِمِفْلِهِ مَدَدَا سات سمندر اور لے آئے وَلَوْجِئْنَا بِمِفْلِهِ مَدَدَا سات سمندر اور لے آئیں اور اللہ پاک کی تعریف کو پھر لکھیں وہ بھی ختم ہو جائیں تو بھائیو ہم نے تو ایسا کو بھلایا ہوا ہے لوہے کو جانتا ہے زمین کو جانتے ہیں تامیل اور پیتل سونے اور چانی کو جانتے ہیں اللہ کو جانتے ہی جو سونہ بنانے والا جو تامیل کا مالک اور خالق جو سونے کا خالق جو ایٹم کا خالق جو ساری سائنسی ایجادات کا خالق اس سے دوستی نہیں لگاتے سائنس واروں سے ڈرتے ہیں سائنس کے خالق سے نہیں ڈرتے ایٹم بم سے ڈرتے ہیں ایٹم بنانے والا جو اصل مالک ہے حقیق کی ہے اس کا ڈرم ہی کلا ہوئے امریہ کے ایٹم بم کا خوف بیٹھا ہوئے ساری دنیا کی فوجوں پر ساری دنیا کی حکومتوں پر اور جو ساری کائنات کا مالک ہے جس کا ایک اشارہ ہوگا جس کا ایک فرشتہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی پھونک ہوگی اور یا سماع فطرہ یہ آسمان طراب سے ٹوٹے گا یہ ایک فرشتہ ہے فرشتے کی چیخ ہے آسمان پھٹیں گے پہاڑ ینصفہ ربی نصفہ یہ دھنے جائیں گے جیسے روی کو دھنا جاتا ہے سمندر اتنے بڑے سجرک ان میں آگ لگ جائے یہ ایک فرشتے کی چیخ ہے جو ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت کو ڈال سکتا ہے کہ زمین آسمان زیر و زبر ہو جائیں اس کے اپنی ذاتی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے اس اللہ کی قدرت کا انکار ہوا گڑھا ہے وہ اللہ جسے کامیاب کریں گے وہ کامیاب ہے وہ جسے ناکام کریں گے وہ ناکام ہے اور وہ اللہ جو اس صفات والا ہے جو اس قدرت والا ہے جو ان خزانوں والا ہے جو ان لشکروں والا ہے اللہ کے لشکروں کو اور اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محراج پہ تشریف لے گئے ایک لشکر دیکھا گزر رہا ہے جن کا اول بھی نہیں پتا آخر بھی نہیں پتا اور ان کے قدر ہیں لمبے لمبے آپ نے جبریل اسلام سے پوچھے مہابا یہ کیا ہے یا رسول اللہ جب سے میں زمین پر وحی لے کے جا رہا ہوں اور زمین سے آسمان پہ آ رہا ہوں میں ان لشکروں کو گزرتے دیکھ رہا ہوں میں ان کے اول آخر کو آج تک نہیں معلوم کر سکا اور لکلہ فرماتے ہیں وَمَاِعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو آپ کے رب کے جو لشکر ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی بھی میرے بھائیو اور دوستو اللہ جس سے کامیاب کریں گے وہ کامیاب ہو جائے گا اور جس سے وہ ناکام کریں وہ ناکام ہو جائے گا اب اللہ یہاں کامیابی اور ناکامی کا میزار کہہ ہے جہنم میں چلے جانا ناکامی اور جنت میں چلے جانا کامیابی ہے موڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناکام کون ہے جو دوزخ میں چلا گیا وہ ناکام ہیں کامیاب کون ہے جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہیں فَمَنْ زُفْزِعَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْفَارِ جو جہنم سے بچا اور جنت میں چلا گیا کامیاب ہو گیا مِنَّ الَّذِينَ آمَنْ وَعَنِزُ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْحَارِ ذَلِكَ الْفَوْزِ الْسَبِی ایمان عمل پر جو جنت میں داخل ہو گیا تو بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا بن گیا یہ کامیابی ہے ناکام کون ہے جو جہنم کا شکار ہو گیا قُلْ اِنَّ الْخَاثِرِينَ الَّذِينَ خَسْرُوا اَنفُسَهُمْ وَاَهْلِهِمْ يَوْبَ الْقِيَانَةِ ناکام کون ہے جو محصر کے میدان میں ناکام ہو جائیں فَمَنْ خَفَّتْ مَلَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسْرُوا اَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِجُونَ جن کے قیامت کے دن نیکھیاں کم پڑھ گئیں اور بدی بڑھ گئیں یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں اور ان کے گھر والے بھی ناکام ہو چکے ہیں ان کے لیے اوپر اور نیچے آگ کے پردیں لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلُمْ مِنَ النَّابِ ان کے اوپر آگ کے پردیں وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ان کے نیچے آگ کے پردیں نَارًا اَحَاطَبِهِمْ سُرَادِقُهَا آگ ہوگی جو کناتوں کی طرح ان کے گرد لپیڑ دی جائے گی جیسے ہم کنات سے خیمہ بناتے ہیں شامیانے لگاتے ہیں پھر اس کو کنات سے بند کرتے ہیں ایسے ان کے اوپر آگ کناتوں کی طرح چڑھ جائے گی نَارًا مُعْصَدَا دنوں تک پہنچنے والی آگ اور وہ کیسی کناتیں ہوں گی بڑے بڑے تابوت جن کے چھت اور دیواریں اور نیچے کا تختہ سارا آگ سے بنو گا اور ان میں ٹھینکا جائے گا جسم میں دوڑنے والی ہر رگ کے اندر آگ کی کیل ٹھونکے جائیں گے بے مصامیرہ میں نار آگ کی کیل ان کے رگ رگ میں ٹھونکے جائیں گے پھر اس کا ڈھکن بند کیا جائے گا اور اس کے اوپر آگ کا تالہ چڑھایا جائے گا پھر اس کو ایک اور تابوت میں ڈالا جائے گا اس کو ایک تیسرے تابوت میں ڈالا جائے گا اس طرح بھائیو یہ آگ کے پردوں میں چھپا دیے جائیں گے یہاں ایک تیلی کی آگئی انگرداش کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سے ایک آدمی کو نکالا جائے اور ایک لاکھ انسانوں کے مجمع میں بٹھایا جائے اور اس میں بیٹھ کر وہ سانس لے اس کی سانس سے جو حرارت نہیں کلے گی ایک لاکھ انسانوں کو جلا دی مر جائیں گے گھر میں لے آئے گھر وارم صبح جاں کچھ ہے کھانے کو انہوں نے کہا یہ دودھ ہے حدیع میں آیا ایک پیالہ آمیدہ ابو حریرہ صفہ واروں کو بلا کے لا ابو حریرہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑا غصہ آیا اور پیٹھ میں مرور اٹھے کہ ایک پیالہ دودھ مجھے پلا دیتے تو کچھ گزارا ہو جاتا اور اصحاب صفہ آئیں گے پھر مجھے کہیں گے پلا بھی تو جب میں پلا ہوں گا تو میرے لئے کیا بچے گا میرے لئے لئے کچھ بھی نہیں بچے گا لیکن کیا کرو اللہ رسول کی مانے بغیر چارہ بھی کوئی یہ بات وہ جانتے تھے اللہ رسول کی مانے بغیر چارہ کوئی نہیں ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کیا کریں بی بچوں کے حقوق ہیں ماں باپ کے ہیں کاروار کے ہیں اس کے بغیر چارہ کوئی اللہ رسول کو دوڑ مارو بھی اور تاک میں رفت کر اللہ رسول کو تاک میں بٹھا دیا ہے اور ان چیزوں کو اپنے گرد کر لے ان کے بغیر ہم کہتے ہیں چارہ نہیں میرے بھائیو اور دوستو یہ سب ہمارے چھوٹ جائیں تو ہماری ہمیں پروانی اللہ رسول کو چھوڑ دیا تو ہمارا ہمارا سب کچھ لٹ گیا وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رسول کے بغیر چارہ نہیں ہم کہتے ہیں کاروبار دنیا کے بغیر چارہ نہیں یہاں گاڑی اٹک چکی ہے اس کو تبلیغ میں نکل کے سیکھیں گے کہ اللہ رسول کے بغیر چارہ نہیں انچہ سب کچھ چلا جائے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے فرما مردار بن کے مر جاؤ نافرمان بن کے زندہ مت رکھو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہتے ہیں جب میں ان کو بلا کے لیا آن نے کہا وہ حلیرہ پلاو ہی نہیں اب میں نے پیالا پکڑا پہلے کو پلایا اس نے چھپ کے پیا خوب پیا پھر دوسرے کو پلایا پھر تیسرے کو پلایا چالیس آدمی پیالا پی گئے دودھ ویسے کے ویسے یہ برکت آ رہی بچ گئے ابو حریرہ اور حضور آپ نے پیالا لے لیا اور اب ہاں سے وہ تو پتہ چلنا تھا بھی اندر ابو حریرہ کے کیا ہو رہا ہے آن نے کہا ابو حریرہ بقیت انم انتا اب تو اور میں باقی ہم چھوٹی ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے پیا اور خوب پیا پھر میں نے واپس کیا آن فرمانی اور پیو پھر میں نے اور پیا پھر خوب پیا پھر میں نے واپس کیا آن نے فرمانی اور پیو پھر میں نے تیزی زبا پیا اور خوب پیا پھر میں نے فرمایا اور بھی میں نے کہا اور ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنایا اب تو ایک قطرہ بھی اندر نہیں جا سکتا پھر میں نے باقی دودھ دی لیا یہ برکتوں کے دروازے تھے جو کھلتے چلے گئے اب یہ بند ہیں ایک بہت بڑا مازدارہ بڑے لمبا چھوڑا وسیع کا روبار اور دور تبلیغ میں وقت دیتے ہیں خاصا یہ تو تبلیغ والوں کا حال ہے تو باقی ہوا کیا حال ہوگا ایک جگہ مجھے ملے وہ پیپر مل لگا رہے تھے میں نے کہا آپ یہاں کیسے تشریف لائیں کہنے یہاں پیپر مل لگا رہا ہوں تو میں نے کہا آپ تو پھر بینک سے پیسہ لیں گے کہنے نہیں پیسہ سارا میرا ذاتی ہے تو میں نے کہا یہ بتاؤ پچھلا جو تمہارا سلسلہ ہے وہ حساب کتاب دینے کے لیے کافی نہیں کہ ایک مل اور لگا رہا ہے اور اتنا حساب کتاب دے کہ تمہاری جان چھوڑ جائے یہی بہت ہے ایک مل اور کیوں نگا رہا ہے انہوں نے کہا آپ سے کیا چھپا ہوں گزاری نہیں ہوتا یہ تو دیندار لوگوں کا حال ہے تو جن کی زندگیوں میں دین نہیں ان کا کیا حال ہوگا برکت تو اڑی ہوئی ہے تو اللہ اس برکتوں کے دروازے کھوڑے گا ہاں ایک چہین امن سکون کی زندگی آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھوک کے آثار تھے میں امبیگی کے پاس کہتے ہیں بس کچھ ہے کہنی ایک بگری کا بچہ ہے تھوڑ سے جوہ ہے میں نے کہا اس کو پیسو اور بچے کو کٹو زبا کرو میں حضور کو لے کے آتا ہوں میں یا رسول اللہ آپ اور آپ کے ساتھ چودہ آدمی اور ہو جائیں پندرہ آدمیوں کی میں نے روٹی پکائی آپ آکے کھا لیں آم نے کہا بھائے ہندکوالو یہ جابر نے تمہاری دعوت کی ہندکوالے کے ایک ازار انہوں نے کہا میرے تو پاؤں کو کھڑ گیا میں نے کہا مارا گیا پندرہ کو کھلاؤں یا یہ کھڑا رہو میں جب پیچھے سے بھاگا تو حضور نے کہا ارے میاں سنو 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 ہانڈی کو مت اتارنا جب تک میں نہ ہوں آپ سب کو لیا گھر میں آئے آپ ہانڈی چاہ رہی تھی آپ نے اس میں لواب ڈالا اسے اتار کر رکھ لیا اور آٹے پر آپ نے کپنا ڈال دیا دو عورتوں سے کہا پکاؤ اور نے پکانا شروع کیا آپ سالن تقسیم کرنے روٹی تقسیم کرنے سالن تقسیم کرنے روٹی تقسیم کرنے ایک بگری کا بچہ انہیں دو سر تین سر گوش نکلے گا جدیہ کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو تو ایک سا پونے تین سر جو دس پرنا بیس تیس آدمی کھا لے سے ایک ہزار آدمی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا روٹیاں بھی پڑی تھی سالن بھی پڑا تھا اور ہڈیاں دستر خان پر پڑی تھی آپ نے فرما ہڈیاں جمع کرو بھئی انہیں ہڈیاں کو جمع کیا جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا آپ نے ہاتھ اٹھایا دعا فرمائی ہڈیاں بکری کا بچہ منکی کھڑا ہو گیا انہیں کہا لے جا بھئیتو بکری بھی گھر میں آٹا بھی گھر میں سالن بھی گھر میں اور ہزار آدمی روٹی کھا لیا بتو ایسی برکتیں کبھی ہو سکتی اور اللہ فرماتے ہیں انی ازا قدرت و ردیت وَإِذَا رَضِي تُبَارَكْتُو وَلَيْسَلِ بَرَكَتِينِ ہایہاں جم تم میری اطاعت کرتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں جم میں راضی ہوتا ہوں تو برکتوں کے دروازے کھولتا ہوں اور پھر میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں بہائیو یہ زندگی ہم بھلا چکے ہیں یہ زندگی ہم سے نکل چکی ہے ہم سے چھوٹ چکی ہے بہت دور جا چکے ہیں اس کی طرف واپس آ جائیں یہ محنت سے ہوگا یہ طریقہ محنت سے بدلا جاتا ہے طرز محنت سے تبدیل ہوتے ہیں افکار نظریات خیالات اور طور اطوار یہ باتوں سے نہیں تبدیل ہوتے یہ ایک محنت اور ایک ماہور اور قربانی کے ساتھ تبدیل ہوا کیے جاتے ہیں تو بھائیو وہ کونسی محنت تھی جو دلوں کو بدلتی تھی طریقے بدلتی تھی خیالات اور افکار بدلتی تھی وہ محنت وہ تھی جسے لے کر سرور کائنات محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں آئے ساری دنیا کے انسانوں کے لئے پیغام حدایت لے کر آئے کامیابی کا پیغام لے کر آئے امن کا پیغام لے کر آئے اور محبت کا پیغام لے کر آئے اور جنت کا راستہ بتانے آئے اور دوزخ سے بچانے کے لئے آئے اور وہ کام اللہ تعالیٰ کا نبی اس امت کے سپرد کر کے گیا کہ میرے بعد میری امت میرے کام کو کرے گی میرے کلمے کو پھیلائے گی میرے دین کو لے کر چلے گی اس پر اللہ راضی ہوگا ان پر صفات کے دروازے کھلیں گے برکتوں کے دروازے کھلیں گے کامیابی اور حکومتوں کے دروازے کھلیں گے اور موت کے بعد جنت کے دروازے کھلیں گے بھائیو اس دعوت کی محلت کے ذریعے سے پوری امت کے اندر یہ بات عرض کی جاری اور یہ بات پیدا کی جاری کہ بھائی ہم اپنی زندگی کا مقصد بدلیں کاروباری ڈاکٹر دکاندار تاجر حاکم زمیندار بعد میں پہلے اللہ رسول کے غلام ہیں پہلے ہم حبیب کے غلام ہیں اس کی غلامی کا پہلا کلمہ پھریں اس کی غلامی کا حق ادا کریں کہ وہ جو کام کرتا چلا گیا اس کام کو اپنا کام بنائیں آپ کو کلمے کی محلت ملیں یا ایوہ المدفر کم فانذر وربک فکبر وفیابک ففحر ورجز فاجر ولا تمن تستکثیر ولربک فسبر اے کملی والے کھڑے ہو جائیے کملی والے کو کام بتلایا جا رہا ہے آپ کیا کام کرتے رہے سارے زندگی آپ نے کیا کام کیا ساری زندگی وہ بتلایا جا رہا ہے کملی والے الدین کا کام بتلایا جا رہا ہے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے کیا کیجئے میرے سے درائیے اور میری بڑائی بیان کیجئے میری بڑائی بیان کیجئے میری بزرگی بیان کیجئے لوگوں کو بتلایا جائیے کہ اللہ بہت بڑا ہے وَرَبَّكَ فَقَدَّرَ وَسِيَادَ وَقَفَقَحَرَ وَرُّزَّ فَحْجُرَ اور ان بتوں کے یقین سے لوگوں کو پاک کریں اپنے آپ کو پاک کریں اور بتوں کا یقین نکالیں اور دلوں سے دلوں کو صاف اور پاک فرمائیں یہ آپ کے دن کا کام تھا آپ نہ حل چلاتے تھے نہ دکان چلاتے تھے سارا دن آپ یہ کام کرتے تھے لوگوں میں پھر کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے اس کام کو تبلیغ کے کام کو یہ کہنا کہ میاں فارغ ہوگے تو کر لیں گے فارغ نہیں ہے مینے کی فرصت تو کریں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا مزاق اڑانا ہے یہ سوالاک نبیوں کا مزاق اڑانا ہے کہ سارے نبی فارغ تھے انہیں کوئی کام نہیں ترمی کے جلو یہی کرتے ہو نہیں آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کم فا اندر اہم کملی والے تیرا کام کیا ہے کم فا اندر کھڑے ہو جو میرے ساڑ رہا میری بڑائی بیان کرو یہ تو آپ کے دن کا کام ہے دن میں آپ کو تیرنا ہے انسانیت کے ساندر میں اور رات کا کیا کام ہے یا ایوہ المزمد یا ایوہ المزمد قم اللیلہ اللہ قلیلن نصفہو او انقص منہ قلیلہ اوزد علیہ ورطر القرآن ترطیلہ انا سنلقی علیک قورن سقیلہ انا ناشاة اللیلہی اشد وطن و اقوام قیلہ انا لکا فی النہار سبحاں طویلہ اے کملی والے اب رات کو بھی کھڑے ہو جاؤ کملی والے دن میں لوگوں میں پھیرو میری بڑھائی گیان کرو میرا تعارف کرو میرا دھندوڑا پیٹو جیسے یہ الیکشن والے اپنے کینیڈیٹ کا دھندوڑا پیٹتے ہیں کہ ہمارا ووٹر ایسا ہمارا کینیڈیٹ ایسا ہمارا کینیڈیٹ ایسا تمہاری سڑکیں پکی بناے گا تمہیں بجنیاں دے گا اور تمہیں سکول دے گا اور تمہیں لسپنسریاں دے گا وہ ایسا وہ ایسا یوں کہیں اور اس پر یہ ان کو روٹی کھلاتے ہیں ان کے کام کرتے ہیں بھائیو مولانیوس صاحب فرماتے تھے ارے بھائیو اللہ پاک اس کینیڈ سے بھی گیا گزر ہے کہ تم اللہ کا دھندوڑا پیٹو گے تو اللہ تمہیں نہیں پالے گا اللہ کا دھندوڑا پیٹو گائے دن میں کم فران بے ورنبا کا فکبر کھڑے ہو جاؤ رب کی بڑائی کو بیان کر یہ دن کا کام ہے پھرو مخلوق کے اندر اللہ وعد بڑا اللہ پاک ہے سب تعریفیں اللہ کی ہیں سارے کام کرنے والا اللہ ہے ساری زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے اور رات کو کیا کرنے ہیں ومن لیل رات کو کھڑے ہو جائیے ومن اللیل فتحجد بھی نافلت اللہ اے ہمارے حبیب اے کملی والے رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر میرے سراز و نیاز کی باتیں کیجئے آپ نے کہا بھائی یہ پیاز مجھے مت کھلاؤ میں وہ اللہ کا بندہ ہوں جو اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہوں میں پیاز نہیں کھاؤں گا اس میں بو آتی ہے ومن اللیل فتدلہو وسبح لیلن طویلا اے ہمارے حبیب رات کو کھڑے ہو جائیے جب لوگ سو رہے ہوں اور میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے سے بات کیجئے یہ رات کا کام ہے اللہ اپنے حبیب کو کام بتا رہا ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے بتا ہاں آپ سمیں ہم نے کیا کام سمجھو ہے روٹی کمانا کام بنایا ہوگا ہے زمینے آباد کرنا کام بنایا ہے بھائی یہ تو ضرورتیں ہیں فصل اگانا ضرورت ہے کام نہیں ہے نوکریاں کرنا ضرورت ہے اسمبلیاں صدارتیں وزارتیں ضرورتیں یہ کام نہیں ہے کام تو یہ مطلعہ جا رہا ہے رات کو میرے سامنے کھڑے ہو جائیے میرے سے بات کیجئے میں آپ کی درمہ متوجہ ہوں رات کا قرآن پڑنا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی مسواک کرتا ہے مسواک کر کے کھڑا ہوتا ہے اور قرآن پاک پڑتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کا قرآن سنتے ہیں اور ایک فرشتہ اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھتا ہے کہتا ہے اور پڑو اور پڑو اور پڑو فرشتہ ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے ہوئے اور کہہ رہا ہے اور پڑ اور پڑ تیرا رب سن رہا ہے اور پڑو اور پڑو یہاں رات ساری خیرداتوں میں گزرتی کیونکہ کیا انہیں کہا یہ صبح و کام پہ جانا ہے کمانا کام اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کامی انہیں کہاں مولوی تو ویلے لوگ ہوتے ہیں اور حبیب کو کیا کام بتایا جا رہا ہے رات کو کھڑا ہو جا کملی والے میرے سامنے سر جھکا دے میرے سے باتیں کر میں تیرے سے باتیں کر رہا ہوں یوں کہاں جو تحجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کی قبر میں کبھی اندھیرہ نہیں ہوگا روشن رہے گی قبر یہاں فرض نمازیں یہ غائب ہیں تو تحجد کہاں سے آئے گی یہاں فرض بھی غائب ہو چکے ہیں یہ رات کا کام ہے کھڑے ہو جائیے میرے سے بات کیجئے دن کا کام ہے میری بڑائی بیان کیجئے بھائیو یہ ہمارے اصل کام ہے اللہ کے سامنے جھکنا راتوں کو اس سے مانگنا اور دن میں اللہ کی بڑائی کا بول بولنا اللہ پانچ دفعہ اعلان کرواتے ہیں میں بڑا ہوں پوچ بڑا ہوں زمین آسمان چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں سورت چاند ستارے چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں کائنات کے سارے کاروبار چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں سلچ چھوڑ دے میری طرف دور لگا میرے سامنے آکے میرے سے بات کر اے میرے بندے جب تُو زمین پہ سر رکھتا ہے تو مجھے میری حزت کی قسم تو زمین پہ سر نہیں رکھتا تُو میرے قدموں پہ سر رکھتا ہے اللہ کے قدموں پہ سر ہوتا ہے جب آپ کی سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے قدموں میں اس کا سر جاتا ہے کیسی عزت کی بات تو میرے عزیزو بھائیو اور دوستو ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانا اللہ کی غلامی میں لانا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانا اور آپ کے سکروں میں جھکانا یہ میرا بھی کام ہے یہ آپ کا بھی کام ہے زمیداروں کا تاجروں کا دکانداروں کا سیاستدانوں کا حکومتواروں کا ساری دنیا کے مسلمانوں کا کلمہ بو مسلمان کا یہ کام ہے راتوں کو اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا رونا دھونا دن میں اللہ کی مخلوق میں پھر کر اللہ کے کلمے کی دعوت دینا اور مخلوق سے نہ عجر لینا نہ مخلوق سے غاستہ رکھنا نہ ان سے کچھ معافظہ لینا نہ ان سے کچھ چاہت رکھنا اِنِ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللَّهِ میں تو اللہ سے لوں گا جو کچھ لوں گا تمہارے سے نہیں لوں گا تم سے نہیں لوں گا جو کچھ کرتا ہوں اپنے مولا کے لئے کرتا ہوں اللہ سے لوں گا تم سے نہیں لوں گا سعید ابن تابعین میں سے وہ کثرا کا خزانوں میں سے ایک صندوقشی اٹھا کے لائے نعیم ابن مقرم امیر تھے خزانہ کٹھا کرنے کے جب صندوقشی کو کھول کے دیکھا گیا تو جو اس میں جواہرات تھے وہ اتنے قیمتی تھے کہ جتنا خزانے کا دھیر لگا ہوا تھا اس سب سے زیادہ قیمتی وہ صندوقشی تھی تو ان کو جس سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا کہنے کے اس میں سے تم نے کچھ لیا ہے کہنے کے اگر اگر اتنے رب کا خوف نہ ہوتا تو اس صندوقشی کو تمہارے پاس لاتا کیسے کہنے کے تمہارا نام کیا ہے کہنے کے تم کیا چاہتے ہو کہ میری مشہوری کرو کہ فلان آدمی بڑا دیانندار ہے جس رب کے لئے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرے نام کو تیرے سے اچھی طرح جانتا ہے اور چیرہ چھپا کے بھاگ گیا انہوں نے ایک آدمی پیشے دھائے تو پتہ کرو یہ کون ہے وہ پیچھے 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 ان کے خیمے تک گیا تو پتہ جلا کہ یہ سعید ابن عامر تھے یہ سعید ابن حلاو تھے یمن کے تابعین میں سے تھے صحابی بھی نہیں ہے تابعین جو کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے اس پر یہ محلت ہو راتوں کو اللہ کے ساؤن اٹھنا دل میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کے در پکارنا اور بلانا بار بار پکارنا بھائیو اس پر اللہ راضی ہوگا سب سے پہلے آپ کے اور میرے دل کو ایمان کے نور سے روشن فرمائے اور پھر یہ نور ایمان ساری دنیا میں پھیلے گا اور ایک دن آئے گا جب سارے عالم کو اللہ ایمان کا نور نصیب فرمائے گا یہ اللہ کا دستور ہے جب بھی کرنے کی دامت چلی ہے اللہ نے کفر اور باطل کو توڑا ہے یہ حکومتوں سے توڑا ہے اور خاص طور پر وہ حکومت جو جمہوریت سے وجود میں آئے جو باطل کے ذریعے سے بھی کبھی حق آ سکتا ہے باطل کے ذریعے سے باطل آئے گا شر میں سے شر نکلے گی خیر میں سے خیر نکلے گی یہ تو سارے باطل اوہام اور طریقے ہیں جہاں ایک عورت کی اور ایک اللہ کے متقی انسان کی رائے برابر ہو جائے اسے اسلام تھوڑا ہی آیا تھا اور یہاں سے اسلام تھوڑا جنم لے گا یہ وہ ضلالت ہی ضلالت ہے اور گمرائی گمرائی ہے وہ تو اللہ لائے گا ایک نظام اپنی قدرت سے لائے گا جب ہم اللہ کو راضی کریں اور ہم اپنے اندر سے معاجی کو نکالیں گے نافرمانیوں کو نکالیں گے تو اس پر اللہ راضی ہو کر ایک نظام لائے گا جو اس کے اپنے مندوں کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے مخصوص مندوں کو بدے گا اللہ خود پلٹتے ہیں حکومتو تلکل ایام اندابلوہا بین الناس کوئی اپنی طاقت سے اوپر نہیں آسکتا اللہ لاتے ہیں جسے لاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اور انسانوں کی بدعامالیوں پر لاتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں عراقیوں سے تنگ آگیا ہوں انہوں نے مرزت بڑی بے وفائی کی آن نے کہا ان کے لئے بدعا کرو انہوں نے کہا یا اللہ ان پر کسی ظالم کو مسلط فرما اور مجھے اپنے پاس بلا یوں کہیں آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف جو عراقیوں پر مسلط ہوا اور کوفیوں پر مسلط ہوا اور بسرے والوں پر مسلط ہوا حضرت علی ابنہ تعالیٰ کی بدعا کے لاتیگے میں تھا ایک دفعہ اٹھا تو سرانے پرچہ پڑا ہوا تو بڑا ظالم ہے مکار ہے قاتل ہے صفاق ہے یہ ہے یہ ہے یہ سارا پرچہ پڑا تو اس پرچے کے دوسرے قرم دوات لاؤ پرچے کے دوسری طرح انہوں نے لکھا جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے انہوں پرچے کوئی رہ دیا انہوں نے کہا جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے مامون رشید سے ایک نے کہا تو خلیفہ بنا بیٹھا ہے عمر کو دیکھ کیسا خلیفہ تھا تو نہیں یہ کیا رنگ جماعہ ہوا ہے اور ضربفت کے پردے اور محلات اور مامون بڑا سمجھدار تھا انہوں نے کہا جب عمر خلیفہ تھا تو عوام ابو حریرہ تھے تم پہلے ابو حریرہ بن جاؤ اور پھر میں عمر بن جاؤں گا اب میں تو عمر بن جاؤں اور تم ایسے ہی ظالم رہو تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے محل سے باہر نکال دو انہوں نے کہا تمہیں اسی طرح میں سیدھا کروں گا پہلے تم تو بدلو پھر میں بھی بدل جاؤں گا تو ہم اپنی ذات سے محلش شروع کریں یہ جان چھڑانے کا راستہ ہے انہوں نے کہا یہ حکومت یہ ٹھیک نہیں ہم کیا کریں اے میرے دوست تو ہاتھ پاؤں تو مار جب آدمی ڈوبتا ہے تو کیا کہتا ہے میں تیرنہ نہیں جانتا میں ہاتھ پاؤں کیسے ماروں پھر تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے جو ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کسی نہ کسی کنارے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم شروع کریں ایمان کی آواز لگائیں اور اللہ کے ہاتھ پر فیصلہ رکھیں ایک دن آئے گا کہ اللہ پاک اس بادل کو توڑے گا باطل ہمیشہ نہیں رہتا اللہ اسے توڑے گا لیکن خوربانی اس کے لئے شرط ہے تو بھائی اس کے لئے کہا جا رہا ہے جان کو لے کر مال کو لے کر وقت کے لے کر نکلے ہم اللہ کے راستے میں اور اس کی آواز لگائیں یہ ہمارا کام ہے ہم اس کے لئے آئے ہیں اس کو کرتے کرتے مر گئے تو مولانا علیہ السلام فرماتے تھے حوضہ کسر ہوگا محشر کا دن ہوگا اور اللہ کا رسول ہوگا اور وہ فکار فکار کے کہے گا میرے وہ امتی کہان ہیں جنہوں نے گئے گزرے دور میں میرے دین کو گلے سے لگایا تھا اور میں تم نے ہاتھ سے پانی پلاؤں انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے آ کے پانی پلائے گا اور انہیں موٹیوں کے ممبروں پر بٹھائے گا کہہ گا تم تو یہاں گٹھو تمہارا تو حساب کتاب بھی نہیں ہے تو بھائی یہ بڑا سستہ سردہ ہے تو بھائی بتاؤ اس کے لئے ڈیڑھ سال کے لئے جن کے چار مئنے لگ چکے ہیں ایک سال کے لئے جن کے چار مئنے لگ چکے ہیں ساری دنوں ایسا تغام کو عام کرنے کے لئے کون سے آگئے ہیں وائشا وائو 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 بھائی ایسا ہی جذبہ ہونے چاہیے ایسا ہی جذبہ ہونے چاہیے ہیں تو بوڑے پر دل جوان ہیں ہاں ایسا ہی جذبہ ہو گئے اور بھرو بھرو بھائی بھرو بھائی ایک سال ڈیر سال نقل اور تشکیل سارے بھائی بیٹھے رہے ہیں بوڑھیں جی اس نماز سے پہلے یہ جو چند دن میں ان میں ہم اپنی مسجدوں میں جماعتیں منا کر بیٹھیں اور گھر گھر جا کر لوگوں کو تیار کریں بیانوں سے لوگ نہیں تیار ہو کرتے کسی کو گھر سے اکھارنا نکالنا یہ صرف تقریر سے تھوڑے ہوتا ہے تو بھئی اس کے پیشے منت کر کے اس کو بار بار سمجھاتے سمجھاتے اس کے دن میں جا کے بعد بیٹھتی ہے کہ ہاں میرا نکلنا بہت ضروری ہے اور مجھے نکلنا چاہیے تو پھر وہ آگے بیان میں نام دیتے ہیں تو پہلے مجمع کو تیار کیا جاتا ہے اگر ہم اور آپ اپنی مسجدوں میں جو دوست چار مہنے لگے ہمیں چاری دن لگے ہمیں کچھ بک دیتے رہتے ہیں کچھ بک دشتوں کی ترتیز جانتے ہیں آپ اپنے اپنے محلوں میں اپنے گاؤں میں جو مسجد ہے اس میں روزانہ بیٹھیں اور مشورہ کر کے لوگوں سے میرے کون تیار ہو سکتا ہے کس کو اللہ کے راتے میں نکالنا ہے ہمیں اپنے مسجد سے جماعت نکالنی اس کے لئے آپ سوچ بشار کریں گے تو انشاءاللہ اس پر جماعتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی چاری دن کے لئے بھی لوگ نکلیں گے چارویں نکلیں بھی نکلیں گے سال سال ڈیڈل سال کے لئے بھی نکلیں گے لیکن اس کے لئے کچھ لوگ ہم یہ جو دن چند ہیں اس میں ہم محضت کر لیں اور اپنی مساجد کو مرکز منائیں اپنے دکانوں سے ہٹ کر اپنی مسجد میں آئیں دستر سے ہٹ کر مسجد میں آئیں مسجد سے اپنے دستر کو دکان کو جائیں اس سے انشاءاللہ جب ہم سارے مشورہ کر کے بیٹھیں گے سوچ بچار کے لئے سر جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ادار سے امید ہے ہر محلے سے جماعت نکل سکتی اس نے بھروی محلے ہیں تو جماعت نہیں نکل سکتی بڑی آسانی سے نکل سکتی ہے ایک دفعہ پشاور میں ہوں گئے ایک محلے میں انہوں نے تشکیل کی ہم نے وہاں کے مقامی آدمی کو جماعت کیا ہم نے از کچھ آپ حضرات نیت فرمائیں کہ ہم نے یہاں سے جماعت نکال لی انہوں نے کہا جی جماعت تو یہاں سے چلی گئی ہے اب کہاں سے نکلے گی ہم نے انزل رکھیا کس محلے میں تینچار سو گھر ہیں ہر گھر میں چار پانچ آدمی میں تو اکی ہزار کی عبادی ہے اس میں سے دست پندرہ نکل گئے ہیں تو دست پندرہ اور بھی جا سکتے ہیں آپ نیت تو کریں وہ کہیں جی نیت کیسے کریں اس فرے چلے گئے جو یہاں کام کرنے والے تھے پھر ان سے نیت کروائی وینت خوش آمد کر کے نیت کروا گئے ان کو ساتھ جوڑ کر پھر اپنے گشتیں کی لوگوں کو تیار کیا بیس آدمی تیار ہو گئے تامتہ نظیم میزو سینٹر نیر شفا بنہا مناہ چھانسر آج جسم کی بیٹر ریکارنگ ایسر کروانے کے لیے اور بھاری بھاری کیسے خریدنے کے لیے پاکستان بھر کے مشہور انمہ اکنام کی تقاری لینے اور بڑھانے کے لیے نیت پر اور قرآنے پر بڑا دارومدار ہے اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کون تیار ہوگا کیسے تیار ہوگا تو ہمیں ڈھیلے پڑ گئے ہمیں اپنا سودا بیشن ہے دکاندار کو نہیں دیکھا وہ غلط سودا ہے ایسی اوپر نیچے کی مار مار کے ویش دیتا ہے اور گاگ کو بے وگو بنا لیتے ہیں وہ غلط ویش دیتے ہیں جو ہے الٹی سی دی سنا کے اور پہنٹرے بدل بدل کی تو ہمارا تو یہ جو سودا ہے اس سے تو کھرا کوئی سودا ہی نہیں ہے ساری دنیا کے سودوں سے بڑا ستھ رہا کھرا سودا ہے اس کے تو خریدار بے شمار ہیں ساری دنیا اس کی خریدار ہے ہمیں اس میں پیش کرنا نہیں آگا ہم جو پیش کرنے والے ہیں ہمیں پیش کرنا نہیں آتا اگر ہمیں پیش کرنے کا سلیقہ آجائے تو کوئی مسلمان اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہمیں پیش کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تو سلیقہ آتا ہے کرنے سے آدمی کرتا رہے کرتا رہے克رتا رہے اللہ پر سلیقہ بھی دے دیتے ہیں انہیں کیسے کیا جاتا ہے کیسے پیش کیا جاتا ہے کام بڑا کرنے کا ہے بھائیو ایک ایک مسلمان کی منت کرنا یہ تو انہمیوں کا کام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کاؤروں کی منتیں کرتے تھے ایک ایک کے پاؤں پا کرتے تھے ایک ایک کی منت کرتے تھے ٹھوڑی میاں آت دیتی تھے ابو جہل کی گالیاں سنتے تھے ابو جہل کی مارکٹ برداشت کرتے تھے حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا ذریعہ آپ کی مارکٹ نہیں بطھا کی واضی میں ابو جہل نے آپ کو مارا اور گھسٹا حالانکہ ایک نبی میں چالیس آدمیوں کی طاقت ہوتی جنت کے چالیس جنت کا ایک آدمی سو کے برابر ہوتا ہے چار آزار انسانوں کی طاقت ایک نبی میں ہوتی ابو جہل کی کیا طاقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا سکتا ایک امیلی کا اشارہ ہی اس کی جان لینے کے لئے کافی تھا لیکن آپ صور کا نمونہ پیش کر رہے تھے کہ دین کا گام کردوئے صور کیا جاتا ہے اور تحمل کیا جاتا ہے اس نے آپ کو گھسٹی اٹھا گریبان پھوڑا گالیاں دیں تو جب واپس آئے شکار سے حضرت حمزہ سنکی بان بھی نہیں کہا ارے ابو عمارہ آج اپنے بتیجے کا حال تو دیکھتا کہ بجہل نے کیا کیا اور سارے دووں کے سامنے یہ بہت دل پہ چوٹ پڑی اس سے اور اس کلمہ پڑھ لیا جا کے پہلے ابو جہل کی پٹائی کی کہا تُو میرے بتیجے کو مارتا ہے مجھے تُو نے اکیلتہ ہونے رکھا ہے میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے برداشت کرتے تھے ہم ایک ایک مسلمان کی منت کریں انشاءاللہ اس میں ہمیں عزت بھی دے گی اسی میں عزت ہیں مولنی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باتیوں کی منتیں کرتے تو زمانے میں چونکہ کام نہیں آیا تھا تو بعض علماء کو احکار لو کرنے کے لیے مولنی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ذریع کر دیا خود چلچل کے جاتے ہیں اس میں تو علم کی توہین ہے مولنی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو عزت ہی اس میں ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دردر کی ٹھوکریں گا اگر اس راستے کی ذلت میں عزت ہے کیونکہ میں اس میں ضرین ہوں گا مجھے عزت ملے گی اس کی ذلت بھی عزت ہے بھائیو رہاگر ہم اپنی مسجد میں ارالے کر لیں کہ ہم نے اس میں بیٹھنا ہے اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہر مسجد سے جماعت نکل سکتی ملے بڑھے پڑھیں تو مدعو بھائیں اس کے لیے کون کوشش کریں گے بیٹھنے کے لیے بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کریں گے اچھا اب بھائی اجتماع آپ کو پتہ اس کے بہت سے تقاضی ہیں کتنے ان اس سے پہلے بہت سارے کام ہیں جن کو انجام دینا ہے وہ بھی ہم نہیں دینا ہے اب عجر اللہ سے لینا ہے محنت کر کے عجر اللہ سے لینا ہے تو اس کے لیے فرما رہے ہیں یہاں کے ساتھی کبھی دس دن کے لیے پڑھنے دوست ہیں وہ ہی مت فرمانے کچھ تو دہاتوں سے شہروں سے محلوں سے ملد کر یہاں جو بہت سے انتظامی مہور کے کام میں وہ تیپ آ سکتے ہیں تو بھائی اجتماع سے پہلے یعنی یہ کم فروری سے دس دن کے لیے جماعتیں آ جائیں خود تشکیب لینے اس کے لیے بتا ہمیں کون اپنے ناکش کرتے ہیں دس دن اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہنے بہنے ہی بہنے بہنے ہی بہنے آجی بزرگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں یہ جو فضائل آمال ہے تبلہی نصاب یہ سب سے عالی اور بہترین کتاب ہے اپنے گھر میں دینی فضاء کو بنانے کے لیے کیونکہ اس کا موضوع یہ ہے اسی کے تحت یہ لکھی گئی اور کوئی عردو میں ایسی کتاب نہیں ہے جو فضائل کو وجود دینے کے لیے آمال کو اس ترقی پر وجود دینے کے لیے لکھی گئے ہو کیونکہ اس میں نیت بھی شامل تھی تو لکھنے والے اللہ کے بہت مقام بندے تھے بہت اللہ پاک کے قریب تھے تو ان کی اپنی اخلاص کا اثر ان کی تصنیف کا اثر تو اس میں اپنے گھروں میں ہم کوئی وقت مقرر کر کے بیری کے ساتھ بچوں کے ساتھ ماما کے ساتھ بیٹھ کر ہم اس کتاب کو پڑھیں اس سے انشاءاللہ ان کے اندر دین کا شوق پیدا ہوگا آمال کا شوق پیدا ہوگا آمال کی رحمت پیدا ہوگی ذکر کا شوق پیدا ہوگا ذکر کے فضائل سنیں گے نماز کے شوق پیدا ہوگا نماز کے فضائل سنیں گے قرآن پاک کا شوق پیدا ہوگا جب قرآن کی قیمت سنیں گے تو اس کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا اس کے لئے اوقات نکال کر اس کو پڑھنا یہ بھائیوں ہمارے فرائض میں شامل ہیں نہیں تو ہم اپنے بی بچوں کا اپنے ماں واپ کا ہم حق مار رہے ہیں اور ان کی حق تلفی ہو رہی اسے حق بھی نہیں سمجھتے آمال یہ بہت بڑا حق ہے کہ ان میں دینی شعور پیدا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو علم کا رواجی یہی تھا کہ حضور سے سنتے تھے گھروں میں آکے سناتے تھے اپنی عورتوں کو سناتے عورتیں بچیوں کو سناتی مرد اپنے بچوں کو سناتے تو یوں بڑوں سے بچوں میں دین آتا چلا گیا اب ہم اپنے گھروں کو سناتے ہی ہمارے تو گھر میں صبح صبح اخبار آتے ہیں اب سارے جھوٹ کے پلندے بیوی پڑھتی بچے پڑھتے ہیں باپ بی پڑھتے ہیں ہم اپنے گھروں میں اللہ رسول کی بات چلو کریں اور اللہ رسول کی تذکرے کریں ایک وقت مقرر کر کے اس میں سارے گھر والے بیٹھیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھا جائیں قبر شہر آخرت کے تذکرے کیے جائیں جس سے بچوں میں بھی اندر کا دین کا شوق پیدا ہوگا عورتوں میں بھی پیدا ہوگا ہمارے اندر بھی پیدا ہوگا جذبہ آگے بڑھے گا تو ان تعلیم کے حلقوں کو اپنی گھروں میں زندہ کرنا سر اللہ سے دعائیں مامنا ہر گھر میں اگر یہ دین کے حلقے زندہ ہو جائیں کتابوں کا پڑھنا زندہ ہو جائیں تو ہر گھر میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوگی رحمت نازل ہوگی اللہ پاک کی فرشتے اتریں گے دعائیں ہوگی رائے اس کیلئے خود بھی دعا کریں عرباروں سے بھی کہیں اور ان تعلیم کے حلقات کو گھر میں قائم کریں اور بچوں کو اس کی ترقیب دیں کہ ان قدری اجازبات زندہ ہو یا احساسات زندہ ہو تھا کہ ہم قبروں میں جائیں تو ہمارے پیچھے کچھ کرنے والے ہم ہماری قبروں میں ان کا کوئی حصہ پہنچ سکیں یہ نہ ہو کہ ہم آگے جائیں یا انہیں پیچھے قبر ہی نہ ہو کہ باب بھی لیے کرنا کیا ہے تو اتنا تو پتہ ہونا کہ وہ کچھ کر سکیں ہمارے لئے تو ہم آپ کی تیاری فرمانے اے اللہ تیرے نبی کی نہ فرمانی اور تیری ذات کی نہ فرمانی اے اللہ تیرے دین مٹا ہم نہ مٹے اے اللہ ہم ظالم ہیں ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں عذاب دے کے تجھے کیا ملے گا یا اللہ لیکن تو اگر رحم کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا یا اللہ ہم تیرے نبی کے زمانے سے بڑے دور ہیں یا اللہ ہم نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا ہم نے تیرے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اے اللہ ہم تو چاروں طرف تیری نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں اے اللہ ہم تو چاروں طرف تیرے نبی کے طریقوں کو مٹتا دیکھ رہے ہیں اے ابراہیم کے اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اے رحیم و کریم اللہ ہم کونسی جگہ پہ جائیں اے اللہ ہمارے لئے کوئی پناہ نہیں ہے اے کریم ذات اے رحیم ذات اے اللہ تو معاف فرما دے تو معاف فرما دے اے اللہ تو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کے قابل نہیں ہے اے اللہ ہم منافق ہیں اے اللہ ہم منافق ہیں ہمیں معاف کر دے اے اللہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کی قابل نہیں ہے اے اللہ اپنے تری زمین کو ظلم و ستم سے بڑھ دیا ہے اے اللہ اپنے غیب سے تو ایسے لوگ کھڑے کر دے اے اللہ جو تیرے دین کو زندہ کر دے اے اللہ جو تیرے نبی کے طریقوں کو زندہ کر دے اے اللہ کو معاف فرمانے اے معافی کو پسند کر دے والے اللہ اے ابراہیم کے اللہ اے موسیٰ قلیم کے اللہ اے ایسا روح اللہ کے خرلہ اور اے ہمارے نبی کے اللہ یا اللہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے ہم تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے یا اللہ اگر تُو نے رحم نہ فرمایا تو ہماری علاگت ہے ہماری بروادی ہے اللہ اے میرے رحم اے ہمارے رحم اے زمین آسمان کے